سپیڈ ڈیوز کے پیش کردہ ہے پرنس میجیسٹک بیڈنگ مال اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں عبدالخادر کورنا وائرس کی وبا سے جوج رہے بھارت میں اب زیکا وائرس کی ہوئی تصدیق کیا ہے اس وائرس کی ہسٹری جانیے بی بی اینڈ چینل کے سپیشل اپیسوڈ میں لنک ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں موجود ہے آئیے اب دیکھتے ہیں گیارہ جولائی کی پچیس اہم خبریں حج دوہزار اکیس کی ادائیگی کے لیے تمام انتظامات مکمل خواتین آزمین حج کی بہتر رہنمائی اور سہولتیں فرہم کرنے خاتون اہلکاروں کی کیے گئے انتظامات اسرائیلی پولیس کی بیت المقدس میں فلسطینی نمازیوں کی نقل و حرکت پر کڑی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے ادا کی قبل اول مسجد اکسام نماز امریکہ میں خطرناک ہیٹ ویف کئی ریاستوں میں ریکارڈ توڑ گرمی کالیفونیا میں ٹیمپریچر ففٹی فور ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ طالبان کے افغانی علاقوں پر خبزے کرنے کے بعد بھارت نے افغانستان کے کابل خندہار اور دیگر شہروں سے اپنے تمام سفارتی عملے اور دیگر کو بلوالیا واپس روس کی کورونا ویکسین سپوتنک وی کورونا کے نئے ڈلٹا پلس ویرینڈ کے خلاف نوے فیصد تک اثر دار رشین اکیڈیمی آف سائنس نے دی اطلاع بھارت میں آج نظر آیا زلحجہ کا چاند بارہ جولائی پیر کو ہوگی پہلی زلحجہ جبکہ اکیس جولائی دس زلحجہ بروز چہارشنبے کو منائی جائے گی عید الازہ طویل عرصے سے خاموش چل رہا اسرو دوبارہ سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے سرگرم بارہ اگسٹ کو سریحری کوٹے سے جیو ایمنگ سیٹلائٹ جی سیٹ ون کو اسپیس میں کرے گا روانہ دلی پولیس اسپیشل سیل کی بڑی کاروائی 354 کلو ہیروین ڈرک مالیت دھائی ہزار کروڑ کی گئی زب چار افراد گرفتار اتر پردیش لوکل باڈی الیکشن میں بی جے پی کو ملی شاندار کامیابی پی اے موڈی نے کہا یوگی حکومت کی عوامی مفادات کی اسکیموں سے پارٹی کو ملی جیت اتر پردیش کے لوکل الیکشن کے دوران تشدد کے واقعات اپوزیشن کا الزام بی جے پی ریڈرز نے مچایا ہنگامہ آئی ایس آفیسر نے کی جورنالسٹ کی پٹائی ویڈیو ہو گیا وائرل ووٹوں کی گنتی کی جگہ چل رہا یوگی کا جنگل راج اتر پردیش میں انتخابی تشدد پر ٹرینکا گانڈی نے کی یوگی حکومت پر تنقید کہا بی جے پی کے گھنڈے پھیلا رہے تشدد عام آدمی پارڈی ایم پی سنجے سنگھ نے بی جے پی پر کاسا تنس کہا حکومت کسی ایک ذات یا مذہب کی نہیں ہوتی یو پی الیکشن میں بی جے پی کو عوام دے گی اس کا جواب پی اے موڈی کی نئی کابینہ کے اٹھتر منسٹرز میں سے تیس منسٹرز کے خلاف مجرمانہ مقدمات ہے درج ریپورٹس کے مطابق چار منسٹرز کے خلاف اقدام قتل کا بھی درج ہے معاملہ ملک میں کورونا ویکسینیشن کی سست رفتار پر کانگریس لیڈر راہل گاندی نے پھر اٹھائے سوال کہا منسٹرز کی تیداد بڑھی ویکسین کی نہیں پوچھا آخر کہاں ہے ویکسین فرحان افتر کی آنے والی فلم طوفان ریلیس سے پہلے ہی ہو گئی تنازع کا شکار فلم پر لگا لف جہاد پھیلانے کا الزام ٹویٹر پر بائیکارٹ طوفان کا ہیسٹیک ہو رہا ٹرینڈ صدر مجلیز حسد الدین اویسی نے ایم ایل اے احمد بلالا کے ہمراہ ملک پیٹ کے انڈو یو ایس ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل میں کیا کوویڈ نائنٹین آئیسولیشن وارڈ کا افتتاح تلنگانہ بھر میں بونال تیوہار کا آسیہ آغاز گولگنڈا کی ایک مندر میں پیش کیا گیا بونم منسٹرز اندرہ کرن رڈی اور سنیواز یادف کے علاوہ اخیدت مندونے کی شرکت گزشتہ دنوں روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے ٹولی ووڈ ایکٹر کتی محش علاج کے دوران ہوئے فوت اندرہ کے سی ایم جگن مہن ریڈی اور دوسروں نے کیا تازیت کا اظہار حیدرباد پولیس کے تاؤن سے کامیاب رہا لائف ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ شمشاباد ائرپورٹ سے بیگمپیٹ کے کیمس اسپتال 36 کلومیٹر کا فاصلہ 26 منٹ میں کیا تا ہے زلاد الاباد میں تیلنگانہ مہراسٹرہ بارڈر کے قریب شیر کا حملہ خوفزدہ لوگ گھروں سے نکلنے سے کر رہے گریس اب تک دو نوجوان ہوئے ہلاک اب خبروں میں مردے بھی محفوظ نہیں حیدرباد کے پہاڑی شریف قبرستان میں خبر سے نو مولود بچے کی میت غائب علاقے میں سنسنی پولیس مصروف تحقیقات کرنل چیک پوسٹ کے پاس تلاشی کے دوران پولیس کی کاروائی حیدرباد سے بنگلور منتقل کیا جانے والا سات کلو سونا مالیت تین کروڑ روپے ہوا زب دو افراد زیر حراست تیلنگانہ میں آپریشن اسماعیل کے تحت بھیک مانگنے والے چھے بچوں کو مختلف مقامات سے بچا گیا سیفٹی اینڈ چائل ونگ سائبر آباد پولیس کی جانب سے دی گئی اطلاع حیدرباد سے میں تیلنگانہ بھر میں بارش کئی ازلہ میں پندرہ سنٹی میٹر بارش کی گئی ریکارڈ بارش کے نتیجے کالش ورم پروجیکٹ کے وارٹر لیول میں ہرہائی زافہ بے آف بنگال میں ہوا کا کم دباؤ تیلنگانہ کے مختلف ازلہ میں بارش کا سلسلہ جاری محاکم موسمیات نے آئندہ تین دنوں کے دوران مزید بارش کی پیش خیاسی کی وی بی این سپیڈ نیوز میں یہ تھی آج دن بار کی اہم پچیس خبریں نئے یوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے وی بی این چینل